اسلام علیکم میں ہوں تلہ مصفہ ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایڈوانس انفرمیشن میں آج میں آپ کے لیے نہایتی مفید انفرمیشن لائے ہوں میری یہ انفرمیشن ان اپنے دوستوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ بہت کام انویسمنٹ کر کے اپنے گھر کا ایک سرکل آسانی کے ساتھ چلا سکیں یا کم سے کم ایک اچھا خاصا روزگار حاصل کر سکیں پس ایک روزگار حاصل کر سکیں دوستوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ روزی دینا اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے انسان جتنا پریشان ہوگا اتنا ہی مشکلات میں گھرتا جاتا ہے تو بغیر وقت ہے کہ آج اپنی نئی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر د دیجئے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف جی فرنٹ میرے آج کا ٹاپک جو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں وہ ہے لوڈنگ رکشے کا جی ہاں لوڈنگ رکشہ آپ سوچ رہا ہوں گے کیا فضول سی بات ہے لوڈنگ رکشہ لیکن آج میں بتانے جا رہا ہیں اور کس طرح آپ اسے کما سکتے ہیں سب سے پہلے لوڈنگ رکشہ کہاں سے آئے گا کس طرح آئے گا تو آج کا لوڈنگ رکشے بہت ساری قسموں میں ہمارے ملک میں دستیاب ہیں بہت ساری قسمیں ہیں پڑے اس میں سے کچھ کمپنی میکر رکشے ہیں پڑے کچھ اپنے ہی خود سافتہ رکشے ہیں پڑے جو کافی سستے بن جاتے ہیں لیکن اب میں آپ کو جو ریکوینڈ کروں گا اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے اتنی ہے اتنی تو کمپنی میکر رکشے لے لی کیجئے اس میں جیک سسٹم بھی ہے ریوار سسٹم بھی ہے آپ کو کسی قسم کی مشکلات نہیں ہوں گی اس رکشے میں لیکن وہ رکشے تھوڑے سے مہنگیا ہیں پڑے تقریباً ڈھائی لاکھ روپے تک اس کی قیمت ہے لیکن اگر آپ وہ رکشے اگر قسطوں میں خریدیں گے تب بھی آپ ایک اچھی خاصی مشکل سے آسانی حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جی ہاں پاکستان میں مقبولت پانے والے لوڈنگ رکشوں میں خود ساختہ رکشہ ایک اپن میں اہم مقام حاصل کر چکا ہے جب کمپنی میکر رکشوں کی تدار پاکستان میں کم تھی تو یہ خود ساختہ رکشی ہمارے ملک میں آئے انہوں نے انہوں نے بے روزگاری کا بھی ایک اچھا خاصہ خاتمہ کیا اور اپنا ایک اچھا خاصہ کاروبار بنانے میں کامیاب بھی ہوئے تو اب میں بتاتا ہوں یہ رکشے کس طرح بنتے ہیں اور کس طرح آپ احتیاط کر سکتے ہیں اس میں کس طرح کما سکتے ہیں تو ساب سے پہلے یہ رکشہ ایک عام مکسائکل ہوتا ہے اس کے پیچھے جس طر ہم کھوتا ریڈی گدھا ریڈی جو لگتی تھی وہ لگاتے ہیں وہ ریڈی لگ گئی آگے رکشہ لگ گیا تقریباً آپ پندرہ سے بیس ہزار کے دن میں مرسائکل لیں گے اور دس سے پندرہ ہزار کے دن میں آپ کو ایک اچھی خاصی ریڈی مل سکتی ہے تقریباً یہ پینتیس ہزار روپائے کا پرجٹ جاب بنے گا اور آپ کو ایک اچھا خاصہ رکشہ مکمل تیار شدہ آپ کو مل جائے گا لیکن اس رکشے میں جو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی ب کوشش کرنا ہے بلا وغیرہ لازمی لگوانے ہیں تاکہ رات کے وقت اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو پیچھے سینوالی گاڑی کو آسانی سے انداز ہو سکے کہ ان کے آگے کچھ نہ کچھ جا رہی ہے اور کچھا سی کوئی گاڑی ہے پڑی نہ کہ کوئی مرسائکل وغیرہ آواز سن کے کوئی سمجھیں مرسائکل جا رہا ہے دیکھنے والے کو دور سے پتہ چل جائے دور لائٹیں لگی ہوئی ہیں دونوں کونوں پر کہ یہ اچھی خاصی کوئی کار کی طرح کی کوئی گاڑی ہے اس رکشے میں کسی قسم ہے جیک یا ریوار سسٹرم نہیں ہوگا تو آپ کو اس میں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہوگا دوسرے رکشوں کی نسبت جو کہ آج کل کمپنی میں کا رکشے چلائے جا رہے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آہ یہ رکشہ آپ نے کس طرح مارکیٹ میں اس کو کمانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہاں ان رکشوں میں زیادہ لوگ جو اگر اس پر فروڈ سیل کر رہے ہیں تو یہ لوگ فروڈ ہی سیل کرتے رہیں گے نہیں کریں گے اس سے کہ اگر آپ آج فروڈ بہنگا یا ان کو فروڈ نہیں مل سکا تو اس پر کوئی دوسرا کام شروع کر لیں لوگ ان کو یہ سوچ نہیں ہے لیکن آپ نے اپنی سوچ کو ایک نائے انداز میں پیدا کرنا ہے ایک نائے انداز میں آپ نے سوچنا ہے آپ نے اگر دیکھنا ہے کسی دن اگر آپ نے فروڈ کا کام آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا آپ کا دل مان رہا ہے اس کام پر اس مقام میں آپ کو مارجن ہے جو آپ کو کہیں سے سستہ فروڈ آپ کو حاصل کر سکتے ہیں تو آپ اس پر اس دن فروڈ رکھ لیجئے اگر وہ فروٹ اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو کسی دن دیکھے سبزی سستی مل رہی ہے تو آپ سبزی اس پر رکھ سکتے ہیں اگر یہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو آپ نے کسی نہ کسی بھٹا ملکان وغیرہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گدہ ریڈیو کے نسبت آپ کے رکشے کو ترجیح دیں اور آپ اس کے اوپر اینٹیں وغیرہ یا روڑا وغیرہ ہو سکتا ہے وہ لوڈنگ کر لیں اگر کسی دن کام نہیں ملتا آپ کو تو آپ نے کوشش کرنی ہے ریت مٹی وغیرہ بجری سیمٹ سریعہ وغیرہ اس طرح کے لوگوں سے بھی اپنا تعلق بنا کے رکھنا ہے تاکہ وہ کام آپ کو مل سکے دیکھئے یہ ایک رکشت ہے آپ نے کتنے کام چلا لیے لازمی نہیں ہوتا کہ انسان آج ایک کام کر رہا ہے کال بھی وہی کام کرے وقت وقت کی بات ہے وقت کے تنازر ضرورت کے تنازر کے مطابق آپ نے اپنے کام کو تبدیل کرنا ہے آپ دیکھئے کہ آپ کو کسی چیز میں زیادہ مارجن حاصل ہو رہا ہے آپ وہی کام کرے اگر آپ میں نے جس طرح بتایا ایک دن اگر فروڈ کا کام ہے تو دوسرے دن اگر منڈی منڈی میں کام زیادہ اچھا نہیں ہے یا فروڈ مہنگا ہے دیکھیں کہ آپ کو مارکیٹ میں زیادہ اچھا مارجن نہیں مل سکے گا تو اس دن آپ منڈی میں صبح صبح کھڑے ہو صرف لوڈنگ کا کام کر سکتے ہیں سبزیاں وغیر افرور وغیر آپ کو لوگوں کی مطلوبہ جگہ تک پہنچا سکتے ہیں اس طرح آپ ایک اچھا خاصا فرافٹ کما سکتے ہیں صبح صبح اس کے بعد اگر پورا دن ہے آپ جس طرح میں نے بتا ہے بھٹا مالکان سے بجری سیمیٹ والوں سے لوڈنگ والوں سے ریت والوں سے اس طرح آپ نے رابطہ کر لینا ہے یا دوسرے لوگ آپ نے جہاں پہ بھی اپنا کھڑے ہوں گے یا پیٹی ہیں مقرحہ ہو جاتی ہیں ان لوگوں سے آپ نے اپنا تعلق رکھنا ہے کوشش کیجئے آپ ایک ویسٹنگ کارڈ بنا لیجئے جہاں پر بھی ضرورت ہوگی کسی بھی کام کی وہ آپ کو کال کریں گے اگر آپ فری ہوں گے تو آپ دستی ان کی جگہ پر پہنچ جائیں گے اس میں رکشے میں پیٹرول کم لگتا ہے اور ایک کرایا آپ کو ایک اچھا خاصا مناسب مل سکتا ہے اس طرح آپ ایک اچھا خاصا کما سکتے ہیں اگر آپ سوچیں اگر آپ ڈیلی میں اچھا خاصا ایک بزنس کرتے ہیں تقریباً اگر آپ اپنا ٹائم زیادہ نہیں کرتے اور ایک جگہ تو دوسری جگہ موو ہوتے رہتے ہیں اور اپنا ذہن اس بارے میں رکھیں گے کہ آج میں نے کچھ نہ کچھ کما کے جانا ہے تو آپ انشاءاللہ ہزار سے پندرہ سو روپے کی بیاری اگر آپ بسم اللہ حرمان پرہن پرہن پر اپنا دن کا آغاش کریں گے تو آپ ضرور کما سکتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے آپ کے لوگوں کے لیے روز کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ایک اچھا آئیڈیا لے کر رہا ہوں تاکہ نہ صرف میں یہ کوشش رہے کہ میری آج ویڈیو پر کتنے ویوز آئے ہیں یا کہ اس طرح لیکن میری کوشش اس کے ساتھ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھیں اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل کریں اگر آپ لوگوں نے خود یہ کام نہیں کرنا تو اپنے دوستوں کو بتائیں اب میرے اپنے دوستوں کو میری ویڈیو ریکمینڈ کریں میرا چینل ریکمینڈ کریں یہ نہیں کہ میرے ویوز ہوں گے اس میں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس میں ہو سکتا ہے کسی انسان کو اس نارچیز کی وجہ سے کوئی اچھا روزگار مل سکے ہو سکتا ہے اس کی سوچ کچھ نہ کچھ تبدیل ہو سکے کچھ نہ کچھ کسی کا بھلا ہو سکے یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے بڑا کسی کا بھلا کر دینا آپ دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا یقیناً آج آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو انشاءاللہ میں آئندہ بھی اس طرح کی اچھی ویڈیو بناتا رہوں گا میرے چینل کے ساتھ ڈائچ رہیے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا چلتا ہوں دعاوں میں رکھے گا یاد اسلام علیکم